ایڈیوکیشن فرسٹیئر آج ہمارا ٹاپک ہے سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن آپ ایڈیوکیشن کالین کی ناشرتی بنیاد یہ جو ٹاپک ہے سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن اس میں ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے سوسائٹی کیا ہے یعنی آپ کو اس ٹاپک میں پہلے اس کی بیسکس جو ہیں وہ بتانے بہت ضروری ہیں تاکہ آپ کے جب پانسپٹس کلیئر ہوں گے تو آپ نیکس وہ ٹرمز جو ہیں آگے اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتی ہیں اچھا یہ میں نے جو قویشنز یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں آپ لیکچر میں ان کی آنسر سنیں گے اور اس کے بعد آپ انہیں اپنے شارٹ آنسر قویشنز کی فارم میں نوٹ کریں گی تو آپ کو سب سے پہلے یہاں میں نے قویشن دیا ہوئے کہ سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایڈیوکیشن تعلیم کی معاشرتی بنیاد میں ہم پڑھیں گے کہ what is society معاشرہ کیا ہے تو معاشرہ جو ہے یہ دیکھیں جب پہلے یعنی معاشرے کی ابتدا ہوئی تو اس وقت یہ گروہ کی شکل تھی ایک جیسے گروپ ہوتا ہے تو جیسے جیسے اس گروپ میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی وہ قبیلے خاندان گاؤں اور شہروں کی شکل اختیار کر گئے اور پھر ہر ایک نے اپنے رسم و رواج اور طریقے متعارف کرانے شروع کر دیئے تو یہ معاشرے کا ایک بہت پرانا کونسپٹ ہے پھر ہم دیکھتے ہیں ایک بازابتہ معاشرے کی تعریف جو ہے وہ کیا ہے کہ جب انسانوں کا کوئی گروہ شعوری طور پر مشترکہ مقاصد کے تیت مل جل کر زنگی پسر کرے تو انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے گویا افراد کے بامی ملاب سے معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے اللہ تعالی نے انسان کو معاشرت پسند بنایا ہے یعنی انہیں آپس میں مل جل کر رہنے کی خواہش ودیت کی ہے اچھا ابھی یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ جب انسانوں کا کوئی گروہ شعوری طور پر شعوری طور پر یہ آیا ہے کونشیسلی ہم جانتے ہوتے ہیں کہ ہم میں گروہ فارم میں رہ رہے ہیں اور مشترکہ مقاصد ہمارے جو اوبجیکٹیوز ہوتے ہیں ایمز ہوتے ہیں وہ کومن ہوتے ہیں یعنی کوئی بھی فارٹ جو ہے جب دو یا دو سے زیادہ یا ایک گروپ اگر کسی جگہ پر مل کر رہے گا تو اوبیسلی ان کے جو مقاصد ہوں گے وہ کومن ہوں گے اگر کومن ہوں گے تو وہ مل کے رہ سکتے ہیں تو وہی بات ہے کہ جب وہ کومن مقاصد کے تحت مل جل کر زنگی گزاریں گے تو پھر جو ہے وہ انسانی معاشرہ وجود میں آتا ہے اچھا نیکسٹ ہے آپ کا کوئیسٹن کے ایلیمنٹس آف سوسائٹی کوئی معاشرہ جو ہے اس کے اجزائی ترقیبی کیا کیا ہے یعنی وہ معاشرہ کن کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے تو معاشرے کے اجزائی ترقیبی جو ہے اس میں افراد کا رہنسین یعنی اس کا way of living مشترکہ رسم و رواج جو ہماری traditions ہوتی ہیں مشترکہ نظریہ حیات ایک common ideology مشترکہ زبان common language مذہبی معاشرتی ہماری religious ہماری sociological تہذیبی اور ثقافتی اقدار یعنی ہماری cultural values جو ہیں یہ سب کیا ہوں گی سیم ہوں گی تو یہ ہمارے elements آف سوسائٹی ہیں اسے میں دوبارہ آپ کو repeat کر دیتی ہوں کہ ہمارا way of living ہماری common traditions common ideology common language sociological religious and cultural values تو یہ ساری ہی ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کر کیا بناتی ہیں سوسائٹی بناتی ہیں اچھا نیکس ہم دیکھ رہے ہیں کہ sociology and educational institution کے عمرانیات اور تعلیمی ادارے تو عمرانیات اور تعلیمی ادارے جو ہیں یہ پوائنٹ آپ دیکھیں کہ قدیم معاشرے میں انسان کی جو ضروریات تھی وہ بہت محدود تھی معاشرہ زیادہ ترقی آفتہ نہیں تھا اس لیے والدین کے لیے بچوں کو معاشرتی اقدار کی تعلیم دینا مشکل نہیں مگر رفتہ رفتہ معاشرے کی ترقی کے ساتھ انسانی ضروریات جو ہیں وہ بدلنی شروع ہو گئی جب تقدیلی آئی تو یہ احساس ہوا کہ اب تعلیم کے بغیر جو ہے وہ گزارہ نہیں ہے یعنی تعلیم جو ہے وہ ضرورت بن گئی ہے تو اس وقت پھر یہ رسمی تعلیمی ادارے یعنی پروپر ایک فارمل وے میں تعلیمی ادارے قیام میں آئے کیونکہ جہاں پہ اگر سوسائٹی جو ہے وہ اگزسٹ کر لی ہوگی معاشرہ ہوگا تو وہاں پہ تعلیمی عمل یعنی تعلیمی اداروں کا ہونا بھی بہت ضروری ہے تو اس طرح عمل تعلیم جو ہے وہ کسی معاشرے میں ہی ممکن ہے اور معاشرے میں نظام تعلیم کا جو دار و مدار ہے وہ معاشرے کی اقتصادی سیاسی مذہبی اور تہذیبی اقدار اور ضروریات پر ہے تو اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو سوسائٹی ہے اس کے اندر تعلیمی ادارے جو ہیں ان کی ضرورت محسوس ہوئی اور کس طرح سے پھر تعلیم ادارے جو ہیں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں اچھا ابھی آپ کو میں تھوڑا سے بتا دوں کہ سوسیالوجی آپ یہ ٹرم سن رہے ہیں بار بار تو عمرانیات یہ کیا ہے عمرانیات یہ ایک سائنس ہے معاشرتی سائنس جس کے ذریعے ہم سسائٹی کسی بھی معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں اب معاشرے کا مطالعہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک گروپ کا کوئی مطالعہ کر رہے ہیں اوپر آپ کو جو میں نے ایلی میٹ ساب سوسائٹی بنائے تو ہم اس معاشرے کا مطالعہ اس گروپ کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں ہم اس سوسائٹی کے رین سین فلسفی اور سائکولوجی کو پڑھا تو اسی طرح سے سوسائٹی یعنی ایک برانچ ہے جو سوسائٹی کی سٹڈی کرتی ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے کہ سوسائٹی اور ایجوگیشن تعلیم اور معاشرہ تو تعلیم اور معاشرہ جو ہے یہ ٹاپک آپ کو سٹارٹ کروانے لگیوں ابھی میں انسان رہے وہ کسی بھی معاشرے کی عمارت کی انٹیں ہیں اور معاشرے کی بنیادی اقائی فرد قابل توجہو ہیں تو اگر فرد کی انفرادی ضروریات کو پورا کیا جائے اور فرد کی تعلیم اور تربیت کا اچھا بنوبست کیا جائے تو اس سے نہ صرف یہ کہ فرد خود ترقی کرتا ہے انسان بلکہ جس معاشرے میں وہ رہ رہ ہوتا ہے وہ معاشرہ بھی ترقی کرتا جاتا ہے تو تعلیم اور معاشرے کے بامی تعلق کی وضاحت ہم ان پوائنٹ کے ذریعے کریں گے نمبر برن ہے تعلیم اور معاشرطی کردار یعنی ایڈیوکیشن اینڈ سوشیالوجیکل بیہیوئر معاشرطی قوتوں میں ایک زبردست قوت یہ تعلیم ہے کیونکہ تعلیم فرد کو معاشرے کا کار آمند رکن بناتی ہے اس کے معاشرطی تقاضوں کو پورا کرتی ہے اسی طرح فرد کی ترقی کے ساتھ معاشرے کو بھی ترقی ملتی ہے اس مقصد کے حصول کے لئے تعلیمی پوراں مرتب کیا جاتا ہے کہ چند مزمین نازمی ہوتے ہیں جن سے معاشرطی اقدار طلبہ تک منتقل ہوتی ہیں اور عمومی مزمین کے ذریعے ہر فرد اپنی پسند ضرورت اور رجحان کے مطابق پڑھتا ہے تو اس طرح تعلیم یہ ہمارے معاشرے میں ایک اہم رول پلے کرتی ہے یعنی بچے جو کمپلسری اور الیکٹف سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ان سبجیکٹ کے ذریعے اپنے معاشرے کے لئے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں نیکسٹ ہے تعلیم اور مقاصد معاشرہ یعنی ایڈوکیشن اور اوبجیکٹی آف سوسائیٹی تو معاشرے کی جو خوشات ضروریات اور تقاضے ہوتے ہیں ان کے مطابق کی معاشرطی مقاصد کا تیین کیا جاتے ہیں یعنی جو جو ہماری سوسائیٹی کے اوبجیکٹی وہ اس طرح سے تشکیل پاتے ہیں جو ہماری سوسائیٹی کی ضروری یاد ہوتی ہیں تو ہر معاشرہ اپنے معاشرطی مقاصد کے حصول کے لئے نظام تعلیم قائم کرتے اور تعلیم کو ایک اہم ترین ذریعے یا آلے کے طور پر استعمال کرتا ہے ایک بقاعدہ نظام تعلیم قائم کیے بغیر معاشرہ اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے نیکسٹ ایمار اپوائنٹ کی تعلیم فرد اور معاشرہ یہ ایک ٹرائینگل آپ بنائیں گے اس میں سب سے اوپر آپ کا پوائنٹ آئے گا ایجوکیشن نیکسٹ انڈیویجویل یعنی فرد اور تھرد پہ معاشرہ سوسائیٹی تو دیکھیں فرد اور معاشرہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے کیونکہ جب فرد یعنی افراد ملیں گے تو کیا بنے گا معاشرہ اور معاشرہ جو ہے وہ کب ترقی کرے گا جب اس میں تعلیم ہوگی تو اس طرح سے فرد اور معاشرہ جو ہے ان دونوں کے لیے کیا ہے تعلیم ضروری ہے اور تعلیم جو ہے یہ فرد اور معاشرے کے ساتھ اس طرح سے انٹر لنکڈ ہے کہ اگر فرد اور ہے اور فرد اور معاشرہ اس پر ڈیپینڈ کر رہے اپنی ترقی کے لیے اپنے سروائیول کے لیے تعلیم کے اوپر نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تعلیم اور معاشرطی استحقام آپ دیکھیں کہ کینی پہ بھی اگر معاشرطی استحقام ہے یعنی آپ کی سوسائیٹی جو ہے وہ سٹیبل سٹیبلیٹی کی طرف جا رہی ہے تو وہ تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے یعنی اگر کوئی معاشرہ جو ہے وہ اپنے تسلسل کو قائم رخنا چاہتے اپنے وجود کو قائم رخنا چاہتے ترقی کرنا چاہتے تو اس کے لیے تعلیم کیا ہے بہت ہی ضروری ہے نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے تعلیم اور معاشرتی اقدار کی منتقلی تو یہ ہم نے تعلیم کے وظائف میں فرس چپٹر میں یہ ٹاپک پڑھا ہو ہے کہ تعلیم کس طرح سے سوشل جو ہماری وینیوز ہیں ان کی ٹرانسفر کرتی ہے یعنی کس طرح سے انہیں منتقل کرتی ہے فرام ون جنریشن کیونکہ دیکھیں ابھی ہمارے پاس جتنا بھی نالج ہے وہ ہمیں کس سے ملے اپنے اباؤ اداد سے ملے اور اباؤ اداد کو کہاں سے ملا ان کے اباؤ اداد سے تو اس طرح سے یہ ایک تسلسل قائم ہے تو تعلیم کسی بھی معاشرے کے اندر اس کی تحصیب اس کے تمدن اس کی معاشرطی اقدار اور روایات اور نظری حیات کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے کا ذریعہ ہوتی ہے نیکس پوائنٹ ہے تعلیم اور قومی ترقی یہ ایک بہت امپورڈن پوائنٹ ہے کیونکہ معاشرہ اور تعلیم کے بامی تعلق پر ملک کی قومی ترقی کا دارومدار ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ماہرین تعلیم زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کو بدن نظر رکھے معاشرہ ایک منزل جب تہہ کر لیتے تو دوسری منزل کی تلاش کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے وہ اپنے خوب سے خوب تر سفر کی تلاش میں سرچ کر رہ ہوتا ہے اور تعلیم اسے ایک بہت اچھی سوشل پاور لیا جاتا ہے کیونکہ ہماری جتنی بھی معاشرتی قوت ہیں ان میں سے تعلیم جو ہے یہ ایک زبردست قوت ہے آپ کو بتائیں کہ تعلیم کی وجہ سے آپ کو افرادی قوت مین پاور مجھ اثر آتی ہے وہ تعلیم یافتہ مجھ اثر آتی سکتا ہے تو تعلیم سے ہی فرد معاشرے کا مفید اور کارو آمد رکن بنتا ہے تعلیم ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے فرد کا سماجی جو رتبہ ہے وہ متین ہوتا ہے تو فرس یر آپ ان سارے جو پوائنٹس آپ نے سنے آپ انہیں جیٹیل سنے اور یہ شارٹ آنسر قویسٹن آپ بنائیں گی اور یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ تھوڑا سبجیکٹیو ٹائپ ہے کہ سوسائٹی اور ایڈوکیشن معاشرہ اور تعلیم تو اس کے اندر یہ سارے پوائنٹس آرہے ہیں ہوفلی آپ کو یہ پوائنٹس بہت اچھی طرح سے سمجھ جائے ہوں گے اور آپ نے اس پر اپنی آسائنمنٹ بہت اچھی سی تیار کرنی ہے تینک کیوں